اسلام علیکم دوستو امیرے سب خیریت سے ہوں گے اور جناب چوتھا تی ٹوئنٹی اور لگ یہ رائے کہ وہ جو شکست ہوئی ہے اسپیشلی بالنگ میں اس کے بعد تھوڑا سا پینک کا بٹن تو دبے گئی اور انفورٹنلٹی رزوان بھی انفٹ ہو گئے اور پھر محمد ارفان بھی انفٹ ہو گئے اور نوٹ اویلیبر فور دلالس ٹو تی ٹوئنٹی اور رزوان کے بارے میں تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کی مزید جو ریپورٹس آئیں گی ڈیٹرمن ہوگا کہ میبی ہی کن ٹ بنے کے دو تین ہفتے کا آرامت تو چاہیے جو اب تک میرے پاس اطلاعات ہیں اب تبدیلیاں کیا ہوں گی میری ذاتی رائے میں جو تبدیلی تھی تو میرے ٹوئٹ بھی کی کہ میرے خیال میں آپ کو اٹاکنگ آپشنز میں جانا چاہیے لیکن جو لگ یہ رائے کہ جو ٹیم منیجمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایک تو اپنی بیسٹ بالنگ کھلائیں جس میں عامر کو بھی لے کر آئیں شاہین بھی اور نسیم بھی اور پھر عماد وسیم بھی اور اس کے ساتھ شاداب بھی لیکن شاداب اور عماد میں سے کوئی ایک ڈراب ہوگا تو عماد آئیں گے تو لگ یہ رائے کہ فخر زمان آ جائیں گے رزوان کی جگہ نمبر تین پر عرفان کی جگہ جو ہے وہ ہمیں حسیب کھیلتے ہو دکھائی دیں گے تاکہ وگٹ کیپنگ کا ایک آپشن رہے عثمان کے ساتھ اور پھر آپ کے پاس شاداب اور براب میں سے کوئی ایک ڈراب ہوگا عماد آ سکتے ہیں جبکہ عباس حفیدی کی جگہ عامر جبکہ محمد رزوان جو ہے وہ لمبے عرصے کے لئے باہر ہو سکتے ہیں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن اس کی کنفرمیشن کچھ دنوں میں ہو جائے گی لیکن فیل آر وہ دونوں میچے سے باہر ہیں سکنفیکنٹ مومنٹ ہے بھائی کیونکہ محمد رزوان جس موقع پر انجڑ ہوئے ہیں وہ موقع جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہمارے سٹرائک ریٹس کے اوپر اور فخر دمان کو کھلانے پر ہر رسکو سو ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس سارے از تیزوں کی اور مجھے رہتا ہے کہ یہ فخر دمان کے لئے ایک اپرچونٹی بنی گئی جہاں وہ اپنا امپیکٹ ڈالیں اور آگے کے لئے جو ہے وہ ٹیم ماریجمنٹ کو تھوڑا سا سوچ میں لانے ہیں کہ بھائی کیا آپشن ہونے چاہیے آپ بتائیں جی آپ کی 11 کیا ہے تین سے چار تبدیلوں کے امکانات ہیں میرے اپنے خیال میں جو 11 ہونی تھی وہ ہے بابر سائم فخر حسیب افتخار شہداب عمار اور پھر آپ کے تین فاس بولر جس کے اندر جو ہے وہ نسیم شاہین آمیر اور آپ جی پھر آپ جو ہے وہ ایک بیٹسمنٹ جو ہے وہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی کیا رہے ہیں مجھے بتائیے گا انشاءاللہ کل میچ سے پہلے میچ کے بعد بات روکھیں